اسلام علیکم سٹونٹس سٹونٹس آج ہم اپنی اس لیکچر میں ٹریگرومیٹری فسٹ ایر کی 10.4 ایسر سائز کی قیسٹنز کو سول کریں گے تو سب سے پہلے 10.4 ایسر سائز کے جفار بولیں گے ان کو یاد کس طرح سے رکھنا ہے وہ نکھلیتے ہیں اس کے بعد قیسٹنز سول کریں گے سٹونٹ آپ یاد رکھیں گے یہ 10.4 ایسر سائز ہے دس میں جیپٹی کی سب سے ایمپورٹنٹ ترین ایسر سائز ہے اس کا جو آخری قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 5 اسی کے تین پارٹس میں سے پیپر سیٹ کرنے والا ایک قیسٹن پانچ نمبر کا دے دیتا ہے بورڈ کے پیپروں میں تو سب سے پہلے فارغولوں کو یاد کیس طرح سے رکھنا ہے تو ہم نے ٹریگرومیٹری سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ سائنٹریٹا ہمارے پاس ہے مدر آف ٹریگرومیٹری تو ہم یہ سارے فارغولیں اسی طرح سے سائنٹریٹس نکالیں گے جی پہلا فارغول ہم نے استعمال کیا تھا ten point two separated five میں مارے پاس تھا سائن alpha پلس بیٹا is equal to سائن alpha cos beta plus cos alpha sin beta سیم اسی طرح سے cos alpha پلس بیٹا کس کے اق пят تھا cos alpha cos beta بیٹا پلس تو مائنس سائن الفا سائن بیٹا سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمیں اس ایسرسائز کے فارمولوں کو دیکھیں گے آپ کو سب سے پہلے یہ دو فارمولے اتیار ہو جائیں دیکھیں ہم نے لیکھا سائن الفا پلس بیٹا اس ایک کوئی تو سائن الفا کاز بیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس یہ فارمولے کا پہلا حصہ آجائے کس طرح سے تو سائن الفا کاز بیٹا پہلا حصہ آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے ہم دو سائن پلس کریں گے دو سائن پلس بیٹا سائن الفا پلس بیٹا یہ جو الفا پلس بیٹا ہے یہ سب ہی مسئلہ ہوگا مطلب پہلا انڈر اور دوسرا انڈر پلس سائن الفا مائنس بیٹا اس کے بعد اگر یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا حصہ آجائے جاتا ہے کہ اس میں یہ ٹو اگر نہیں لے لوگا تو آپ یہ پلس یا مائنس نہیں لکھ سکتے تو کس طرح سے لکھیں گے ٹو کاز الفا سائن بیٹا دوسرا حصہ آجائے تو ہم کیا کریں گے دو سائن مائنس کرتے ہیں سائن الفا پلس بیٹا مائنس سائن الفا مائنس بیٹا یہ الفا پلس بیٹا الفا مائنس بیٹا سے مجھے درہ سکتے رہیں گے فارق اتنا سار ہے کہ یہ پہلا حصہ ہمارے پاس آیا سائن الفا پلس بیٹا کے ساتھ ٹو لگا ہوا تھا تو ہم نے دو سائن پیچھے سے پلس کر لیے اگر یہ دوسرا حصہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں کیا کیے وہی دو سائن آپ اس میں مائنس کر دیئے ہیں سیمشی قرص سے اس کاز الفا مولے کا ہمارے پاس پہلا حصہ آئے گا اس میں ٹو لگا ہوگا کس طرح سے بن جائے گا اس کو لکھتے ہیں ٹو کاز الفا کاز بیٹا تو کیا لکھیں گے گی کہ پیچھے سے دو کاز پلس ہو جائیں گے کس طرح سے لکھیں گے کاز الفا پلس بیٹا پلس کاز الفا مائنس بیٹا جی اب ہمارے پاس اس کا نیسیس آئے گا ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ باقی تین فارمولوں میں ملٹیپلیکیشن والے فنکشن کے ساتھ پلس کا ٹو ہونا ضروری ہے یہ ٹو ٹو اور ٹو ہم نے لکھا لیکن جب دو سائن سائن ملٹیپلائے ہو رہے ہوں تو ہمیں پتا ہے کاز کے فارمولے میں پلس ہو تو درمیان میں ہم مائنس لگاتے ہیں تو اس چوتھے فنکشن کے ساتھ مائنس کا ٹو ہونا ضروری ہے تو کس طرح سے یہ بن جائے گا مائنس ٹو سائن الفا سائن بیٹا جی کس طرح سے لکھیں گے کاز الفا پلس بیٹا مائنس کاز الفا مائنس بیٹا تو سٹیونٹس آپ فارمولے ایک تفت دوبار سے سمجھ لیں گے اس سائن والے فارمولے کا پہلا حصہ آیا اس کے ساتھ ٹو لگا ہوگا تو پیچھے سے ہم دو سائن پلس کرے گے تو ہم نے دو سائن پلس کر کے لکھے اس کا دوسرا حصہ آئے گا مطلب کاز پہلے سائن بار میں منٹیپکیشن� میں تو ہم پیچھے سے دو سائن کیا کر رہے ہیں جی دو سائن مائنس کر رہے ہیں اس کے بعد کاز الفا مہینس کا پہلا حصہ آیا مطلب کاز و کاز Sofia آپ اس نے منٹیپیلائیو رہے تھے کاز الفا کاز بیٹا تو جی ہم نے کیا کیا ہے جی دو کاز پیچھے سے پلس اور اس کا دوسرا حصہ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے دو کاز کیا کر دیئے مائنس کر دیئے جی اب اسی طرح سے دوسرے فارمولیں ہمارے پاس ہیں کبھی وہ ہمیں دے گا ملٹپلیکیشن میں ہم نے وہ تحیدہ کہ آپ سم اور ڈیفرینس میں لکھے دیں کبھی وہ سم اور ڈیفرینس میں دے گا اور تحیدہ کہ آپ اس میں لکھے دیں ملٹپلیکیشن میں تو ہم نے کیا کہا کہ سائن الفا کاز بیٹا ملٹپلائے ہوں گے مطلب پہلا حصہ ہوگا تو پیچھے سے دو سائن پلس ہوں گے اسی طرح سے اگر کاز الفا سائن بیٹا ہوگا تو دو سائن کیا ہوں گے مائنس ہوں گے کاز الفا کاز بیٹا ملٹپلائے ہو رہے ہوں گے سٹارٹ میں ٹو ہوگا تو دو کاز پلس کر دیتے ہیں اگر سائن الفا سائن بیٹا آجائے یاد رہے کہ اس فنکشن میں سٹارٹ مائنس ٹو ہوگا تو ہم کیا کر رہے ہیں کاز دو مائنس کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے ملٹیپلیکیشن والے فنکشن وہ ہمیں جب دے گا ہم پلس اور مائنس میں اس طرح سے سولف کریں گے سیم اسی طرح سے آپ دوبارہ سے سمجھ لیں گے جب دو سائن پلس ہو رہے ہوں گے تو پیچھے فنکشن ہم لکھیں گے ٹو سائن الفا کاز بیٹا پہلے میں نے کہا کہ سائن الفا کاز بیٹا ہو تو دو سائن پلس کرتے ہیں اب اس طرح سے فارمولہ دیکھیں گے جب دو سائن پلس ہو رہے ہوں فنکشن کونسا ہوگا سائن الفا کاز بیٹا کا جب دو سائن مائنس ہو رہے ہوں تو فنکشن کونسا ہوگا یہ دو کاز الفا سائن بیٹا کا جب دو کاز پلس ہو رہے ہوں تو فنکشن پیچھے ہوگا کاز الفا کاز بیٹا کا جب دو کاز مائنس ہو رہے ہوں تو کونسا فنکشن ہوگا سائن الفا پر ساتھ میں سائن بیٹا کا جی اب ہم سوالوں پہ آتے ہیں پہلا سوال ہمارے کلاس ہے جی ایکس پریس طرفالب پروڈکٹ ایس سام آئی دیفرینس کہ سام آئی دیفرینس میں ہم کس طرح سے لکھیں گے ہمارے کلاس سوال ہے اس کا پہلا بار ٹو سائن ٹھری تھٹا کاؤز تھٹا تو سٹونٹس آپ کے ایک بار کا خیال رکھیں گے جی کس بار کا خیال رکھیں گے کہ جب تک یہ سٹارٹ میں ٹو نہیں ہوگا آپ یہ پلس اور مائنس میں نہیں لکھ سکتے تو سب سے پہلے ہم نے بیٹھا کہ سائن الفہ کاز بیٹا ہے مطلب کہ سائن اور کاز آپ اس میں مرٹکلائے ہو رہے ہیں پہلے سائن اور پھر کاز تو پیچھے سے کیا ہو جائے گا دو سائن پلس ہو جائیں گے اس کو میں کس طرح سے لکھوں گا سائن یہ بیٹھا ہے اور یہ کیا ہے بیٹا تو تھری تھٹا پلس تھٹا پلس سائن تھری تھٹا مائنس تھٹا یہ کیا بند ہے سائن فور تھٹا پلس سائن تو تھٹا یہ ہی کچھ ہمارے پاس سوال تھا جی اس کے بعد آپ کے پاس ہے تو کاز فائل تھٹا سائن تھری تھٹا تو سٹوڈنٹس کیا کریں گے سیم اسی طرح سے پہلے کاز ہے پھر سائن ہے تو مطلب اس فارک مولے کا دوسرا حصہ آرہا ہے تو پیچھے سے دو سائن مائنس کر دیں گے فارک اتنا سا ہے پہلے سائن تھا پھر کاز تو دو سائن پلس پہلے کاز ہے پھر سائن ہے دوسرے پارک میں تو دو سائن مائنس کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے اس کا ترسہ پارک سائن فائل تھٹا کاز تو تھٹا تو سٹوڈنٹس میں اس سار سے کہا جب تک سار میں ٹو نہیں لگا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سار مولے کو پلس اور مائنس میں نہیں دکھ سکتے تو اس کو ٹو کس طرح سے لگائے گے وان آور ٹو سے ملٹیپلائے ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں ٹو سے ملٹیپلائے سائن فائل تھٹا کاز تو تھٹا تو سٹوڈنٹس ہور سے دیکھیں یہ وان آور ٹو ویسے تھا ویسے یہ ہم فار ملٹ ایسا بن گیا سائن الفہ تاز بیٹا کا ہم نے کیا کہا سائن الفہ تاز بیٹا میں دو سائن پلس کرتے ہیں تو کیا بنے گا سائن فائل تھٹا پلس تو تھٹا پلس سائن فائل تھٹا مائنس تو تھٹا مطلب کیا ہوا کہ پہلا انگر پلس دوسرا انگر درمیان میں پلس دوسرا انگر مائنس تہرہ انگر وان آور ٹو ویسے تو کیا بن جائے گا سائن سائن فیٹا پلس یہ کیا بنے گا سائن فرید تھٹا یہ کچھ ہمارے پاس سوال تھا جی نیکس سیم اسی طرح سے سنرز دور سے دیکھیں اس میں کیا لکھا ٹو سائن سائن فیٹا سائن ٹو تھٹا تو ہم نے ابھی کہا کہ اس وقت تر فارمولہ یوں پر نہیں کر سکتے جو سائن کی مرٹیپلیکیشن میں سٹارٹ میں مائنس ٹو نہ آ جائے تو غور سے دیکھیں اس نے مائنس نہیں دیا تو سب سے پہلے تو مائنس کم ہونا ضروری ہے تو ہم کیا لکھیں گے ٹو سائن 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 ٹو تھٹا تو میں اس سوئے سرے لکھوں گا مائنس مائنس ٹو سائن سائن ٹٹا سائن ٹو تھٹا کیونکہ یہ پر مائنس نہیں ہوگا تو ہم دو پاس مائنس ہی نہیں دکھ سکتے تو جی یہ مائنس ویسے کا ویسے جی جب دو سائن ملٹیپلائے ہو رہے ہو مطلب کہ اس فاربولے کا دوسرا حصہ آ جائے تو پیچھے سے دو پاس گیا ہوتے ہیں مائنس ہوتے ہیں جی کیا لکھیں گے کاس سیون تھٹا پلس ٹو تھٹا مائنس کاس سیون تھٹا مائنس ٹو تھٹا تو کیا بن جائے گا مائنس کاس نائن تھٹا مائنس کاس سیون مائنس ٹو تھٹا ٹو تھٹا آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں مائنس ہے وندر والے دسانی چین جو مائنس میں ہے یہ کیا بنے گا پلس میں جو پلس میں ہے یہ کیا بنے گا مائنس میں جی نیکس پرسٹن آپ کے پاس ہے جی دو کاس ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو کاس جو ملٹیپلائے ہوں دو کاس پلس ہوتے ہیں یہ ہم نے ابھی کہا کہ جب دو کاس ملٹیپلائے ہوں تو پیچھے سے دو کاس کو کیا کرتے ہیں کاس کرتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اس سوال اس میں سٹارٹ میں ٹو نہیں ہیا تو کیا کرتے ہیں سیم اسی طرح سے جس طرح ہم نے تیسہ پارس دیا تھا ٹو سے ملٹیپلائے بھی کرتے ہیں ون آور ٹو سے ٹو بھی کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کاس تو سب سے پہلے فارمولے کے سٹارٹ میں ٹو کا بنا ضروری ہے تو ہم کیا کریں گے لیکھیں گے وان آور ٹو ٹو کاس ٹو ایکس پلس تھرٹی کاس ٹو ایکس مائنس تھرٹی تو سٹونٹس یہ وان آور ٹو ایسے گھوٹ سے بیٹھیں تو دو کاس ملٹیپلیکیشن جب ہم اس کو دو کاس پلس میں لکھتے ہیں تو اس کو کیا لکھیں گے کاس ٹو ایکس پلس تھرٹی پلس ٹو ایکس مائنس تھرٹی پلس کاس ٹو ایکس پلس تھرٹی مائنس ٹو ایکس پلس تھرٹی سٹونٹس میں نے کیا کیا ہے ہم نے لکھنا تھا الفا مائنس الفا پلس بیٹا الفا مائنس بیٹا تو یہ الفا اب آگے مائنس سٹارٹ میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹو ایکس ہوگا مائنس میں یا تو اس طرح سے کریں اس سٹارٹ میں مائنس تکایا تو پھر اس ویلیوز کو بریکن میں لکھیں ادر وائز اس کے سان چینج کر کے مائنس میں تھا تو میں نے پلس کا لکھا تو کیا ہو رہا ہے دو آن اوبر ٹو کاس جے ٹو اور ٹو فور ایکس اور یہ آپس میں کینسر جی پلس یہ کیا بن جائے گا کاس یہ آپس میں مائنس دو ایکس پلس دو ایکس کینسر تو کیا بن جائے گا کاس سکس بی یہی کچھ ہمارے پاس سوال تھا جی نیکس آپ کے پاس ہے سائن پرل ڈگری سائن فورٹی سکس ڈگری تو سٹوڈنٹس ہیں اسی طرح سے جس رہا ہم نے چونٹھ بارٹ سوال دیا ہے فرق اتنا سا ہے وہاں پہ ہم نے صرف مائنس سے ملٹیپلائی کیا تھا دو طرف اندر بھی مائنس باہر بھی مائنس لکھا تھا یہاں پہ مائنس ٹو اور ساتھ میں ملٹیپلیکیشن میں مائنس وان اوبر دو پھر دو سائن ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو مطلب جاتے دو کاس ہم مائنس ملٹیپلائی دیں گے سیم اسی طرح سے اس کا آخر پارٹ ہم صور کرتے ہیں پھر آتے ہیں قیسٹن نمبر ٹو پہ جی اس کا آٹھنا بارٹ ہمارے پاس ہے سائن ایکس پلس ٹوٹی فائیب دگری سائن ایکس مائنس ٹوٹی فائیب دگری جی سٹونٹس کیا کریں گے سب سے پہلے قصدار میں مائنس ٹوٹا ہونے ضرور بھی ہے تو کس طرح سے لکھیں گے مائنس ٹوٹی فائیب دگری سائن ایکس مائنس ٹوٹی فائیب دگری سٹونٹس گوھر سے دیکھیں یہ مائنس مائنس ٹوٹی فائیب دگری ویسے آپ گوھر سے دیکھیں گے تو فارمولہ ہمارے پاس کونسا بن رہا ہے قصدار میں پلس بیٹا کا پہلا حصہ یہ اس طرح سے کہلیں پہلا حصہ دوسرا حصہ یہ اس طرح سے کہلیں کہ دو سائن جا ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو دو قاس مائنس کر دیتے ہیں تو اس کو کیا لکھنے گے قصدار ایکس پلس فورٹی فائیب پلس ایکس مائنس ٹوٹی فائیب جی تو یہ مائنس کہ ہم دو قاز مائنس کرنے جا selین ایکس مائنس پلس فورٹی فائیب جی یا آپ مجھے لکھنا ہے مائنس ایکس مائنس پلس مائنس پلس فورٹی فائیب جی تو کیا بن دے گا minus 1 over 2 تو یہ آپس میں کینسل تو کیا لکھیں گے cos 2x ساتھ میں minus جی minus x سے plus x کے انسل تو cos 45 اور 45 90 یہی کچھ ہمارے پاس سوال تھا سٹوڈنس ہم اس ایکسرسائز سے دوسرا question solve کریں گے ان پہلے دو questionوں میں سے وہ دو question شارٹ پیپر میں نام دے تو ایک question لازمی دیتا ہے تو انہوں پر دا تو ہم نے ابھی کہا تھا کہ sin اور cos multiply ہو رہے ہیں تو دو sin plus ہوتے ہیں اب ہم کہیں گے کہ دو sin جب plus ہو رہے ہیں تو پیچھے سے multiplication میں function ہوتا ہے sin اور cos کا جب دو sin minus ہو رہے ہیں تو function بھی سوال ہوتا ہے جب cos اور sin کا جب دو cos plus ہو رہے ہیں تو cos cos جب دو cos minus ہو رہے ہیں تو function ہوگا sin sign کا سٹوڈنس یہ سوال solve کرتے ہیں جی آپ اس نے دے دیا کس میں sum اور product میں اور اس نے ہمیں کہا کیا ہے کہ آپ لکھ کے دیں اس نے دیا sum اور difference میں کہ آپ product میں لکھ کے دیں جی لکھتے ہیں sin 5 theta plus sin 3 theta تو سٹوڈنس بہت سے دیکھیں دو sin کیا ہو رہے ہیں پلس ہو رہے ہیں جب دو sin کا پلس ہو رہے ہیں جب function اوپر ہو sin اور کاز کا تو یہ میں لکھوں گا 2 یہ 2 ہمیشہ multiplication کے ساتھ ہی ہوگا چاہے وہاں پہ ہو آپ sum اور difference میں لکھیں اگر وہ sum اور difference میں دے تو 2 پھر بھی multiplication کے ساتھ ہوگا تو یہ ہم کیا لکھیں گی sin alpha plus beta over 2 cos alpha minus beta over 2 تو سٹوڈنس ہم نے کیا کیا ہے کہ جب sum اور difference میں لکھتے ہیں تو simple لکھ دیتے ہیں لیکن جب ہم لکھ رہے ہیں ایک product میں تو ہم نے کیا کیا alpha plus beta over 2 alpha minus beta over 2 اور یہ 2 اس لیے صاف لگا رہے ہیں تو یہ فارولہ multiplication کا پورا در سکیں تو جی کیا بن جائے گا 2 sin جی 5 plus 3 is equal to 8 over 2 تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 4 theta جی یہ کیا بنے گا cos plus 5 minus 3 equal to 2 theta over 2 تو cos theta یہی ہمارے پاس سوال تھا جی next آپ کے پاس ہے 2 sin minus ہو رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے اسی طرح سے پہلے plus ہو رہے تھے تو ہم نے sin cause میں لکھا آپ minus ہو رہے ہیں ہم دنسے پارڈے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے cause اور sin میں جی next آپ کے پاس 2 cause plus ہو رہے ہیں تو تیسرا question اس کا solve دیتے ہیں جی cause 6 theta plus cause 3 theta تو students جاتا student سے غلطی ہو جاتی ہے کہ 2 کس کے ساتھ لگانا ہے تو یہ sum اور difference کے ساتھ کبھی 2 نہیں لگائیں گے جب بھی 2 لگائیں گے تو ہم کس کے ساتھ لگائیں گے صرف product کے ساتھ لگائیں گے 2 cause اب plus ہو رہے ہیں تو کیا مطلب 2 cause کا plus ساتھ لگائیں گے جو function ہو cause alpha اور cause بھی دکھا تو میں کیا لکھوں گا 2 cause 6 theta plus 3 theta over 2 اور ساتھ میں cause سنویم ہمارے پاس question کونسا تھا 6 theta plus 3 theta تو cause 6 theta minus 3 theta over 2 جی کیا بن جائے گا 2 cause 6 plus 3 is equal to 9 theta over 2 cause 6 minus 3 is equal to 3 theta over 2 کیا اس کے بعد ممارے پاس ہے 2 cause minus ہو رہے ہیں تو سیم اسی طرح سے ہم نے کہا جب 2 cause minus کرتے ہیں تو پیچھے sin alpha sin beta minus minus 2 کونس ضروری ہے تو اسی طرح سے اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے یہ لکھ رہیتے ہیں cause 7 theta minus cause theta جی 2 cause کیا ہو رہے ہیں minus ہو رہے ہیں تو کیسے لکھیں گے minus 2 جی 2 cause کا minus ہو رہے ہیں یہ function ہم multiplication میں sin اور sin 7 theta plus theta over 2 sin 7 theta minus theta over 2 جی کیا بن جائے گا minus 2 sin 7 plus 1 8 divided by 2 4 theta sin 7 minus 1 is equal to 6 divided by 2 is equal to 3 theta جی ہمارے پاس سوال تھا students اس کا پانچمہ پار 2 cause plus ہو رہے ہیں کب ہوتے ہیں جب function سے اس طرح سے ہو cause اور cause کا اس کے بعد 2 sign plus رہے ہیں مطلب sign اور cause کا students اس وقت تک اس کا 3 4 اور 5 پانچمہ question solve ہی نہیں ہوتا جب تک یہ فار پروڈاکٹ میں ہو تو ہم سام ڈی فرینس میں کس طرح سے لکھتے ہیں سام ڈی فرینس میں ہو تو ہم پروڈاکٹ میں کس طرح سے لکھتے ہیں اس بات کی سمجھ نہ جائے تو ہم کوشش کریں گے اپنے نیکس لیکچر میں question number 3 4 اور 5 کو انہی فارمونوں سے solve کریں نیکس لیکچر تک اجازت بیٹیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ